لاغ ڈاؤن کی حالت میں کسرس سے اس وال لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کیا عید کی نماز جماعت کے ساتھ گھر پر ادا کر سکتے ہیں انہیں نے یہ بھی سوال کیا سنا ہے کہ عید کی نماز مجد میں بھی پڑھنا خلاف سنت اور مکروح ہے عید کی نماز آبادی سے باہر عیدگاہ جا کر ادا کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ وہ آبادی سے باہر جا کر عیدین کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے جیسے آپ نے مدینت المنورہ میں مجد نبی سے تین سو میٹر کے فاصلے پر مجد الغمامہ مجد عمر مجد ابو بکر اور مجد علی وغیرہ کو دیکھا ہوں گا یہ وہ مجدے ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ حالے کے دور میں بنائی گئی بخاری شریف میں اور دگر آحادیث میں آتا ہے یہاں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز ادا کی کبھی آپ نے مجد عمر سے کبھی آپ نے مجد الغمامہ سے کبھی آپ نے مجد ابو بکر سے کبھی آپ نے مجد علی سے گاہے گاہے عید کے موقع پر عید کی نماز ان جگہوں سے ادا کی آپ کا معمول تھا بلا عذر طاقتور لوگوں کا عیدگاہ چھوڑ کر مجد میں عیدین کی نماز ادا کرنا یہ خلاف سنت اور مکروح ہے سنت کا سواب نہیں ملیں گا کیونکہ بحر الرائق میں ابن نجیم مسیر رحمت اللہ حالے نے جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھتر پر وَلَوْ سَلَّلْ عِيد فِي الْجَامِعِ وَلَمْ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمُسَلَّةِ فَقَدْ تَرَكَ السُنَّةِ آپ نے خاص طور پر کہا کہ اگر کسی نے عید کی نماز مجد میں ادا کی اور عیدگاہ نہیں گئی عیدگاہ نہیں گیا تو اس نے سنت کو ترک کیا اور زاد المعاد میں ابن قیم جوزی رحمت اللہ حالے نے جن نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پچیس پر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يُسَلِّ الْعِيدَيْن فِي الْمُسَلَّةِ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین ہی پر عید کی نماز ادا فرمائی ہے وَلَمْ يُسَلِّ الْعِيدَ بِمَجْجِدِهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدًا پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کی نماز مجدِ نبی میں ادا کی کیوں؟ اَسَابَهُمْ مَتَرٌ فَسَلَّا بِهُمُ الْعِيد فِي الْمَجِد کہ ایک مرتبہ سخت بارش کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ نہیں گئے اور آپ نے عید کی نماز فَسَلَّا بِهُمُ الْعِيد فِي الْمَسْجِد کہ عید کی نماز آپ نے مجد میں پڑھی اس لیے عید کی نماز عیدگاہی میں ادا کری کیوں؟ اس لیے کہ عیدین کے قیام کے مقاصد میں شان و شوقت کا اظہار بھی داخل ہے اس لیے عیدین کی نماز آبادی کے باہر عیدگاہ میں ادا کرنا مسنون ہے تاکہ مسلمانوں کی قصرت کا پتہ چلی تاہم اگر عید کے موقع پر بھی یہی صورت حال رہی کہ لاغ ڈاؤن اور ایسے حالات کرونا وائرس کی وجہ سے تو جہاں چار یا چار سے زیادہ بالغ مرد جمع ہو سکے اور ان لوگوں کی طرف سے دوسرے لوگوں کی نماز میں شرکت کی ممانیت نہ ہو یعنی اذن عام جسے کہتے ہو نا ممانیت نہ ہو تو عید کی نماز قائم کرنے کی کوشش کرے اور عید کی نماز پڑھ سکتے لیکن شرط یہ ہے شہر ہو فنائے شہر ہو یا قصبہ ہو کیوں اس لیے کہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ حالی نے بخاری شریف کی شرعہ فتح الباری میں ابن الملقن نے جلد نمبر سات سفہ نمبر چالسو سہتیس پر اور اسی روایت کو علامہ ارناوتی نے مشکات الاثار میں ذکر کیا ہے کہ لا جمعتہ ولا تشریقہ اور ایک روایت میں ازہا اور عید الفطر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لا جمعتہ ولا تشریقہ اللہ فی مصر جامعین کہ دیہات اور چھوٹے قصبے میں چھوٹے دیہات میں عیدین کی اور جمعہ کی نماز نہیں ہوتی اس کا خاص خیال رکھیں لیکن عید کی نماز کے لیے مججد کا ہونا شرط نہیں ہے لہٰذا امام کے علاوہ کم از کم تین مرد بالک مقتدی ہو تو بھی عید کی نماز صحیح ہو جائیں گی چنانچہ عید کی نماز کا وقت اشراق کا وقت داخل ہو جانے کے بعد ہی ہے امام دو رکات نماز پڑھائیں اور خدبہ مسنونہ دیں چاہے گھر میں ہو یا کسی اور جگہ جمع ہو کر جیسے اسکول ہو شادی خانہ ہو یا بڑا کسی کا حال ہو ازن عام کے ساتھ اس طرح جمع ہو کر نماز عید پڑھ لے امام کے بیٹھنے کے لیے اگر ممبر موجود ہو ممبر ہو تو بہتر ہے ورنہ کرسی پر بیٹھ جائے اور زمین پر کھڑے ہو کر بھی خدبہ دے تو بھی عید کی نماز سہی ہو جائیں گی اگر شہر یا فنائے شہر یا قزبہ میں چار بالغ افراد جمع نہ ہو سکے تو عید کی نماز ادا نہ کرے اس لئے کہ عید کی نماز ادا نہیں ہوں گی اور خاص طور پر یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لے کہ مسکورہ حکم مجبوری کی حالت کا ہے ورنہ عید کی نماز میں یہی مطلوب ہے کہ مسلمانوں کا جتنا بڑا اجتماع ہو اور جتنی تعداد میں مسلمان عیدگاہ پر جمع ہو سکتے تو عیدگاہ ہی میں عید کی نماز ادا کرے یا معذور حضرات بڑی مجد میں عید کی نماز ادا کرے یہی بہتر ہے لہٰذا صرف مجبوری کی صورت ہی میں عید کی مختصر جماعتیں قائم کی جا سکتی ہے حالات بہتر ہونے کے بعد اسی فتوے کی بنیاد پر گھر گھر جماعتیں بنانا گھر گھر عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے کیونکہ رد المہتار میں اللہ ما شامی نے جن نمبر دو میں صفحہ نمبر ایک سو چھت سٹھ پر لکھا ہے تجیبو سلاتہما فی الاسہ علا من تجیبو علیہ الجمعہ بی شرائطہم المتقدمہ آگے لکھا ہے سیوالخدبہ فَإِنَّهَا سُنَّتٌ بَعْدَهَا کہ عیدین کی نماز میں جو شرائط جمعہ کے ہیں عیدین کی نماز کی بھی وہی شرائط ہے لیکن جمعہ میں خدبہ پہلے ہوتا ہے اور عیدین میں خدبہ بعد میں ہوں گا یہ عیدین کے شرائط ہے ایسی حالات میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاغ ڈاؤن کی وجہ سے اگر اللہ نہ کرے یہی حالات عیدین تک رہے تو ایسی حالات میں عیدین کی نماز اذن عام کے ساتھ گھر میں اور دیگر جگہوں پر ادا کر سکتے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد اس بیماری کو ختمہ فرمائے وما علینا اللہ موسیقی